اسرائیلی سینہ کے حملوں سے گازہ پوری طرح جل کر رہا ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی گازہ میں حماس پوری طاقت سے آئی ڈی ایف پر حملے کر رہا ہے اور بدلے کی آگ میں جل رہا ہجباللہ اتری اسرائیل کو ہر سیکنڈ ہر منٹ دہلا رہا ہے ہجباللہ کے بھیشن حملوں کی وجہ سے دونوں دیشوں کے بھی جنگ کا میدان تیار ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود ہجباللہ کے حملوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے بلکہ اب ہجباللہ کا ہر ایک حملہ ایک نیا ریکارڈ بنا رہا ہے اور اسی کڑی میں اب ہجباللہ نے اسرائیل پر ایک بار میں سو سے زیادہ کتیوشا راکٹس فائر کیے ہیں ہجباللہ نے اس حملے میں اسرائیل کو سو گریٹ ٹائپ راکٹس سے دہلایا ہے ہجباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے قبضے والے گولان علاقے میں یہ راکٹس دا گئے ہیں ہجباللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے آئی ڈی ایف کی دو سو دس وی بشان ٹیرٹوریل ڈیویجن کے نافا بیرکس میں بنے ہیڈکوارٹر اور کیلا بیرکس میں آئی ڈی ایف کی ائر ڈیفنس کمانڈ کی نورڈن ریجیمنٹ اور ائر فورس سیکشن پر حملہ کیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک دن میں ہی آخر ہجباللہ نے اتنا بڑا حملہ کیوں کیا تو آپ کو بتا دیں کہ ان حملوں سے پہلے آئی ڈی ایف نے ایک ہوائی حملے میں دکشنی لبنان کے ٹائر تٹورتی شہر میں ہجباللہ کے کمانڈر محمد ناہیم ناصیر کو مار گرائے تھا جس کے بعد ہجباللہ نے بدلے کی آگ میں آئی ڈی ایف پر اتنا بڑا جوابی حملہ کیا ہے ہجباللہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے دو سو دس وی ٹیریٹوریل ڈیویجن کمانڈز کی چھٹی بریگیٹ پر حملہ کیا ہے اس کے علاوہ ایک سنگلز بٹالین اور کومبیٹ انجینئرنگ کمپنی پر بھی حملہ کیا گیا ہے اور ان حملوں کے بیچ بڑی بات یہ ہے کہ ہجباللہ کے ان اٹیکس کی خبر اسرائیل سے جڑے سوشل میڈیا آکاؤنٹس میں بھی آئی ہے جنہوں نے گولن علاقے میں اٹھ رہے دھویں کے گوبار کے ویڈیو شیئر کیے ہیں لیکن گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ نافا اور کیلہ سینے اٹھو کے بیچ تہرہ کلومیٹر کی دوری ہے جبکہ نافا بیرکس فرنٹ لائن سے قریب ساڑھے تیس کلومیٹر دور ہے اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے اسرائیلی سینہ پہلے پیچھے ہٹی تھی ان حملوں کے علاوہ ہجباللہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے کریت شمونہ بیرکس میں سات سو انہتر وی ہیرام ٹیرٹوریل بریگیٹس کے ہیڈکوارٹر پر فلک روکٹس سے حملہ کیا ہے وہیں کیلہ بیرکس پر حملے کو لے کر ہجباللہ کا کہنا ہے کہ اس نے یہاں پر پیدل سینہ کے ایک اٹھے پر گریٹ ٹائپ روکٹ دا گئے ہیں اور اسی حملے کے دوران ہجباللہ کے لڑا کے اسرائیل کی جارد بیرکس پر ہیوی کیلیبر برکن روکٹس سے حملہ کر دیتے ہیں آپ کو یہاں پر یہ ضرور بتا دیں کہ ہجباللہ نے جن برکن روکٹس سے آئیڈی ایف کے اس بیس پر حملہ کیا ہے وہ روکٹ پانسو کلو تک کا ویس فوٹک یا ہتھیار لے جا سکتا ہے جس سے یہ صاف ہوتا ہے کہ برکن روکٹ کا حملہ کتنا بھیشن رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان حملوں کی وجہ سے پشمیہ پر جلیل سے لے کر الجلیل پنہندیل تک قبضے والے گولن کے کئی علاقوں میں ہوای حملوں کے کئی بار سائرن بج اٹھے اس سب کے بیچ لیبنان بورڈر پر موجودہ حالاتوں کو دیکھ کر اب ہجباللہ اور اسرائیلی فوج کے بیچ سیدھا یدھتے مانا جا رہا ہے لیکن اندر کی کئی ایسی ریپورٹس آئی ہیں جن سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ ہجباللہ سے لڑنے کے لیے آئی ڈی ایف فیلحال تیار نہیں ہے آئی ڈی ایف کے پاس ہتھیار اور گولہ بارود بھی پریاب نہیں ہے اوپر سے پشلے آٹھ مہینوں سے چل رہے یدھ کی وجہ سے آئی ڈی ایف کے جوان مانسک اور شاریرک روپ سے تھک چکے ہیں موسیقی